موسیقی 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 اور وہ کہتا ہے کہ میں وقت دھرنا چاہتا ہوں مستوشنید کے لئے مصائل سے وہ افر زیادر کی حدمت میں حضورتا ہوں اب یہ کہتا ہے کہ کیا ڈالاگ بند تھا اور قرآن کو نماتا ہے کہ تم سے سنوں ایسی کونے لئے جو نہیں یہ عقیزہ بنا دیا تھا کہ اب خدا کبھی کسی نہیں دی گن رہے ہو حضرت زیادر کی حضرت زیادر کی حضرت زیادر کی حضرت زیادر کی حضرت کہ جب تک حضرت زیادر 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 کی حضرت زیادر زندہ آئے ہンネル وقت جب حلاک ہو گیا جھli حلاک کے LOVEات عام nieu cảد تو اس م landscape مقابل یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب کبھی خدا کبھی کوئی نمی لے اب بکہ یہ کہ وہ لوگ جو یہ عقیزہ رکھتے تھے ان کے پاس حضرت زیادر کے بعد کتنے نمیوں میں زیادے کتنے نمیوں میں زیادر Symumabgan راہیں ایک لنگا سمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر میں آنا اور سب بھی یہ دارے کیا کیا وہ جسٹی فائد سے ایک بات میں کہ چون جب ان کا عیدہ ہے اس لئے عورت کریں اور اس بات کو قرآن کریمی کیا حملیت نہیں ہے کہ جیسے دارے میں پائمان کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعہ میں جو جمعہ میں آیا ہے سورہ جمعہ میں ان کا ڈائلہ محفوظ کیا اور فرمایا فرانکی نے فرمایا ہے کہ جب وہ واپس لوٹ رہے تھے تو واپس میں انہوں نے یہ باتیں کی کہ ہم کتنی دیتے ہیں کتنی دیتے ہیں جس میں جہل تھے کہ جو نہیں یہ بات کیا کیا تھے اور یہ بات انہوں نے یہ بات انہوں نے منصوب کر کے پران کہتا ہے کہ ہم یہ بھی کہا تھے محمد II سے ملنے سے پہلے کہ ہم قدارے بھی کوئی نظر میں پہلے اس اکھیدے کے باوجور وہ آئے اور اس سے بات کی جس نے لوگوں کے علاوہ کیا اور سمجھے اور کہا کہ لوگ کی ضرورت اب قرآن کریم سے یہ دو باتیں حسول صلی اللہ کی ضرورت کیا تھی اور اس کے علاوہ ایک حصولی بات عمد علی عظیم شان ہے میں سمجھوں کہ اس کے بعد تو کسی اس لانے میں عمد علی کا مقلب باتی میں جائے جاتا قرآن کریم سمجھتا ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضرورت میں ہے فران کی قرآن میں سے ایک شخص ایسا تھا جو حضرت موسیٰ پر خفیت آتا ہی مانگیا ہے اور وہ تھا اسنا موجود اس کا نام نہیں رہے کہ کلام کے لئے اس کا نام نہیں رہا کریں اس کا نام نہیں رہا کریں یہ نہیں کلامی سرکاری ہے حیرت موسیٰ آتھ میں کلام کی تضاحت و بلائد کے لئے تمام ہے سرکار اس نے اصول بھی حقین نام رکھا اگر آپ کو نہیں بتاتے کیا نام تھا تھا پیشا لیکن تھا ایتا کہ اس کو پہنچ کی بردار تا اور اس کی بات نہیں جاتی تھی کیونکہ فرمایا کہ جب حضرت موسا کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے وہاں کے چوٹی کے دور قرآن کے بڑے 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 رہے ہیں تو وہ ان تک پہنچا اور اس نے کہا کہ دیکھو میری ایک بات سن رو خان خان ان باتوں میں بکھنا دو اس نے بادا کیا ہے کہ مجھے قرآن بھیجا ہے اب ہمارے پاس مطلب اس محمد یہ ہے قرآن کریم کی ایک جائٹ آیت مجھے قرآن کرتا ہوں محمد یہ ہے اس دیان کہ ہم کتنا پتا کر لیں کہ اللہ نے اس سے بات کی سیمی نہیں کیا تو آپ اس نے کو اسپیکٹر تو نہیں ہواتا کہ اس کی مات پر بات کرے جب اس چینڈ کو نہ ہوا ہے اس چینڈ میں تو بیشتوں کا ہے بندوں کا نہیں تو اس نے نہیں کہا ان میں تو قاضحان فاللہ ہی قاضحان فاللہ ہی قاضحان جو سب کن لاغنگلی یہ ہے جو کہ لیکن اگر جو جھوٹا ہے جو جھوٹا ہے تو تب بھی تمہارا کام نہیں ہے تو اس کو پتہ کرتا ہے اللہ ہی قاضحان جو جھوٹا ہے 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 جس کو یادت میں چلیا اگر یہ غلط بات کی ہوتی قرآن کی ان کی کیا جو جھوٹا ہے کہ لگنوں کے ذکر میں ایک غیر نبی بلکہ ایسا مومنٹ کے ذکر تارے وہ اپنے امام کو بھی چھتا رہا ہے اور اس کی بات کو ملشت میں مرکوز کرتے اللہ ہی قرآن تک فرمایا کہ این ایک قاضحان فاللہ ہی قاضحان اس کو درنا چلی اپنے 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 جو جتے ہیں اس کا عباس کرے جائے تمہارا حقیق نہیں اس کی پہنٹ میں حضور دنا ہو وقت میں یہ صادق ہاں لیکن یہ دیکھ رہے ہیں اگر وہ شتہ نکلا جسے کُن باز او لذیہ ہے تو اب تمہارے اوپر وہ برائے پڑھیں جن کے وہ تم سے لعبت آگتا ہے تو کتنا خطرناک سعبہ ہے ایک دعوے دار کے متعلق یہ سطوہ دے دیا کہ ہم یقیناً کہتے ہیں کہ خدا نے اس سے کوئی کلام نہیں کیا اور مجھوٹا کسہ پتہ دیا اللہ نے کلام نہیں کیا تو اللہ جانتا ہے اور اللہ کو غیرت ہی کوئی نہیں اپنی اس کو وہ خیلتے نہیں کوئی نہیں کہ بھوٹا بہت آئیا ہے اور جی مجالوں کو پتہ لگے نہیں سکتا کہ خدا نے کلام کیا تھا کہ نہیں کیا تھا تو اپنے مجالی کوئی دال دے کے اس کو حلا کر وہ ہی سکتا اٹھوں کے خلاف بات ہے اس لئے اگر مجال صاحب نے اضافت ہیا ہے تو پہلے سے اس کی اگرامی کی موجود کو آپ سمجھیں اور یہ غور کریں اپنے نفس پر کہ یہ بازہ شانہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے دی کے لیے ساتھ اکنے بات ہے ورنہ عربی کے حضروں میں اگر آپ محترام ہو گئے تو آپ میں چاہتر کو نہیں آئے گی آجے میں نہیں ہوں اور اگر آپ کی کو ہوتھ اس لئے لگے لگے ہم بھی تو قرآن بلک سے بلیلے لیتے ہیں اور بھی تو برامل سے بلیلے لیتے ہیں انہوں کی عرد ہیں بڑے بڑے چوٹی کی آلویں سب بھی دیکھیں گے ہمارے اندر جس کو آپ پاپس ہیں جس کو بلا لنا تو کس کا پاپس رہے گا اگر یہ کہنے جنہیں جنہیں کہ زیادہ عرد بخالف ہیں تو آنکھر صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے اصولی بات یہ ہے کہ ایسا طریق اختیار کریں جو ہر قصو ناقص کے لئے اختیار کرنے مبینی ہو اور میرے میں بلک سب سے بڑی قصو کی سچ اور جھوٹ کی پرس کی یہ ہے کہ ہر وہ عقیدہ جو شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو اس کو رکھ کرنے کی خابل نہیں ہے کیونکہ حضور اکنس تک جنبہ حوالہ علیہ وسلم کی شان قیامت تک کے لئے خدا تعالیٰ نے محفوظ فرمادی اس کی حفاظت کا بہت کر دیا ہر وہ عقیدہ جو شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی برہانے والا بہاتوری کچھ اکسا مطلب ہے تو اس کے مطابق ہو اس کے شایانے شان مل وہ رکھ کرنے کی خابل نہیں ہے نامی سمنڈا ہے تو اس پر اس پر مخابل کی کوئی رکھ بھی دیا یہ اصول اتنا خطی اتنا واضح ہے تو میرے ملکی ہر اختلافی مسئلہ ہا وہ شیعہ سنوی کہو خواہ وہ وہاہبی برین بھی کہو خواہ وہ اہمی بھی لیے رین بھی کہو اس قسواتی پر اگر پرکھا جائے تو صحیح ملال ہے اور دوسرا اپنی فطرت فتر کی کسوٹی تر پرکی اپنی فتر کیا جواب دیتی ہے جو دعویٰ حضرت عزیز صاحب لے کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں محمد مستفاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل غلام نبی نہ قرآن کا ایک شخصہ تدبین کرنے کی لئے آیا نہ سنت کو تدبین کرنے کی لئے آیا نہ فرمان محمد مستفاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تدبین کرنے کی لئے آیا قیامت تک کے لئے یہ جاری قدریں ہیں ان کو کوئی قدرنے سکتا میں حضرت عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی طرف کام کو دوبارہ بلانے کی لئے آیا ہوں ان امتوں کو بہار کرنے کی لئے آیا ہوں جو امید کے زمانے میں جائی تھی بعد میں امید کی تیچہ ہے ان مسائل کو حل کرنے کی لئے آیا ہوں جو آمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں روشن تھے مگر بعد میں اختلاف سے شکار ہو رہے ہیں یہ دعویہ ہے اگر ہنگے میریسوں سے اپنے گوہشتہ تک منظور سے لکھنکے اگر کن شک یہ دعویہ کرتا ہے کہ خدایوں کے غلامِ محمد مصطفیٰ کے طور پر آپ کے تابعے کے طور پر مغلومت کی خلق کہنا یہ ہے تو شانِ مصطفیٰ میں اس سے کیا مطفیٰ پہنچتا ہے یہ کہ سوٹیویس کی بردہ آپ کو بلاتا ہوں اور اس کے بردہ ایک اور بات بھی سوچ لیجئے اس کے پہمے اندی آئیت سے گزریں جن کے غلاموں کو خدا نے نیس انت نا 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 کے باوجود نبول کی خلق پچھے دیں اگر مصطفیٰ یہ دعویہ کرے ماہ اللہ نہ دالے میں اس مقام کو چاہتا ہے تنہاری کی خاطر کہہ رہا ہوں کہ مرکو محمد مصطفیٰ سیامت میں زندر میرے غلام خرے ہوں گے تو میرے غلاموں کے ساتھ میں چوٹی کی انبیار نہیں ہوں گے تو چاہتا ہے تو جب یہ ساتھ میں مصطفیٰ کی خلق ہوں گے تو آپ کے پیچھے آپ کا نایب نبی بھی دوئی ہوگا اگر یہ کہا جائے تو کون کی ضروری ہے جس کے ضروری ہے ہم اس دعویہ سجیفت کو رج کر سکتے ہیں اور حقیقت کیا ہے اس میں کیوں کہ غلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قضیٰ مصطفیٰ کے لیے نبوت کا نقص نہ عطا فرمائے یہ ہے صحبت مصطفیٰ کیوں نے بتایا جانا یہ جس کے ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم سے دو کی مصطفیٰ صلائی ہیں بہت آئیو ہیں ہاں عماری، عمید، سانسکتا ہے مخورتی مصطفیٰ، عندو وہ عمل ہے چینزیان 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 یہ جانب ہے باتہ اس میرے گاک ہوں یہ بہتیں مجھے مجھے از کاری بگی یاد کے سات کو نہیں کردے ہیں جو سعجید آپ کو اپنے کیا آپ کو اس نے مجھے میں میں رہا ہوں مجھے اثر دیم ، ہے جاں اگل من خطابه ان خطاب اشرھ اور اس کا کیا اس کا بیٹی کرتے ہیں کجی quiet می چھپی چیز یعوی SANki عسلی کی مجھے رابی لهم لیویابی مسمل نمش ، کچھ می لئی آردد Legendار ہے نمشند ہمامل مل tangled جدا تو ، صلی دا ہے ان جو مجھے آردد تعالید مجھے Unیه molt بائی بیٹھず ہے اور یہوں کہ یہاں NASA جا ہے ہے کہ وہاںน blatان X명 وہاں ن gamble میں ہوتا ہے وہاں سے sackانی geral کی کل kişی کی طرف ہے اوگرام کی انسان بھی گئی انسان من specified جنم scampائها آگرام کیا پسیاری czyli خوش se guardت anderen اور خیافی بھی اس مجھے لاما ملت عک Rock Raa حمار لئے روز بھی دور کر سکتاک کرنا سکتاک کریں لابد کہ اس کو دور کی بھی لنما ہے ایسر کے لئے روزی سکتاک کرنا شکتاک کرنا یہ ہے کہ میں ایک غلام ربی کے طور پر آیا ہوں اور نبی کیوں نے کہا دعویٰ میں نے دعویٰ میں نے کہا اس دعویٰ میں کامل محفظ بات کو ہے کہ نہیں ہے اور ایسی بات کو ہے کہ نہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حفظ کرنے ہو اگر یہ کہا جائے آپ کی روحانی بات ساہت خیامت کا قائم ہے آپ کی کتاب خیامت تک قائم ہے آپ کی سنت کے قائم ہے کوئی شاہ نبی ہو یا ولی ہو ایک شوشہ بھی قرآن سنت اور حدیث کا جو سچینری سے ہے محسوس نہیں کر سکتا تو پھر اس کو اگر نبیو سلافر لیتا ہے تو اس میں کون سی بات حقیق میں مصطفی تھی ہے یہ ایک بلیہ کی بات ہے قرآن جو بلیہ پر لنسکتا ہے یہ بات کی بات ہے لیکن میں یہ سکتا ہے کہ جہاں تک محمد رہیو رہیو صلی اللہ علیہ وسلم کا تاجت ہے یہ بات محبت کی موافقوں بھی ہیں میں پسند لیکھتا ہوں کہ اس بادشاہ کی علامی میں یہ بادشاہ ہوں جو زیادہ موجود ہوتا ہے اسی لئے احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے علماء رمضانی کے مطلقے فرمایا علماء امت کا انبیاء بلی اسرائیل علماء امت ہی ہے میری امت کے علماء بلی اسرائیل کے انبیاء کے برابر مرتبہ تھے اتنی بہن شان کر دیئے آنے دوسرا دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ میں ملو خلانے امام محبی بنایا رہا ہوں اب امام محبی بنانے میں تو کوئی حسن پریسا خلانی کا بات ہوئے لیکن ایک چیز ہے امام محبی کی متعلق کرنے لیے اگر آپ اس مطلقے کو سمجھ لیں تو ہمارا ملوط کے متعلق اختلاف اس طرح راج ہو جاتا ہے جسے سکھائی ہوئی ہے اور میں دیکھ بول کر اگر باکس ہوا پر یہ ہے یہ بہت ہاں ہے ہم کہتے کیا ہے ہم کیوں آپ کو باتوں کے لاؤنے مسلمان سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم قرآن سمجھ کے مطابق ہیں ہمارے بات سمجھے ہیں جو آرے اور کے مطلقے رائے میں دیکھ بات ہیں امام محبی کے مطلق اکثر مسلمان فرقوں کا یقینہ ہے کہ وہ تشریف لائیں گے یہ بہت ہے ہمیں باز اہلِ قرآن کہتے ہیں کہ میں یہ اس کا ذکر مدر ہوں کیا ہم مانتے ہیں تو مسلمان کے بھی آنے کے مدر ہیں اس لیے میں اس فرقے کو چھوٹا ہوں باقی اتنے فرقے ہیں وہ متفق ہیں کہ حضرت امام محبی جنہیں تشریف لائیں گے اس بات پر بھی متفق ہیں کہ امام محبی امام محبی کا دعویٰ سبا کے امام پر کریں گے خود مکرن گا اللہ ان کو امام منایا گا یہ وہ خود منایا اس میں سکرس پر آسنے کہ جب بھی امام محبی پر شریف لائیں گے اللہ تعالیٰ خود ان کو امام مکرن فرمائے گا اور تیسری بات اس پر متفق ہیں کہ جو امام محبی کا منفر ہو جائے گا وہ عملا اللہ تعالیٰ سے احنا تعلیٰ توڑے گا کیونکہ جس کو خدا نے امام بناتے ہو جا ہو اس کا انکار جناہی قبیرہ ہے جو باتیں جو میرے سین بیانتی ہیں ان پسولی باتوں میں ہمارا اور دوسرے فرقوں کا قتل ایک ذرے کا بھی اسطلاف ہے صرف اختلاف یہ ہے کہ اس حقیقت کا نام کیا رکھا گیا ہے جس شخص کے مطلق ہم یہ حقیقتہ رکھتے ہیں کہ اسے اختلاف دے جائے تو لیکس نہیں ہوا جو یا اپنے بانگنے سے مطلق ہوا جس شخص کے مطلق ہم یہ حقیقتہ رکھتے ہیں کہ اس کا انکار خفر ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے اس طالب پتہ کرنے کے مطلق ہوگا وہ اگر آج نہیں آیا تو کال ہوگا اور جب آئے گا اس کا دعوے نہیں ہوگا اس دعوے کو نبولت سے الگ کر کے دکھائیں کہ اگر اس کا نام نبولت نہیں ہے تو پھر نبولت اور اس دعوے میں سخت جائیں اس لیے میں ہمیشہ علمات سے گزارش کیا کہ چونٹی کچھ سکتے ہیں اس لیے بڑے عالم سے پوچھتے ہیں تو سمجھتے ہیں اس لیے جلد پر پوچھیں کہ میں بھوڑے حضور مللو صاحب کے لگرال نہ پہ نہ مانتے نہیں مانتے کل کے اندر تو ہمیں مطلق دے کرو نسائی چاہنے والا ہے کل وہ دعوہ کرے گا امام محبیتا جو آج ہوں تو اس نے آنے آنے تر اس کے دعوے میں بھی دنیا دیں ہیں وہ یہ اعلان کرے گا کہ خدا کی قصر مجھے اللہ تعالیٰ نے خود کھڑا جیے اور امت کا عمانی محمد ان تفاتر کے سنجلہ والا جیسے دعویوں نے سارے دنیا سے امام محبیتا ہے مانے کے دعوے یہ کرے گا پھر جیسے تمام علماء مجبور ہیں محبیتا ہے یہ دعوہ کرے گا اس کے بعد آپ اسے دوسر سکتے ہیں کہ ان زیادے کے بعد ہمیں حق دیتے ہیں آپ یا قرآن میں سنت حق دیتے ہیں کہ ہم اس کا ادا کرتی ایک بھی عالمی یہ آپ کو ایجازتی دے سکتا ہے اب اس سے مشہد اگر بھی اپنے کافر ہو جاؤ گی وہ عظیم سے تعلق نہیں رہے گا اگر خدا کے بنائے ہوئے امام کے ملکب ہو گیا کیسا سوال یہ زیادہ ہوتا ہے کن بکن کہ ایسے دعوے دع کا اس پرہ ہی منام کیا ہے قرآن پر ایسے شخص کو کیا ترانج دیتا ہے جہاں تک میرا علم ہے آپ قرآن کی کنگتازہ سکتر کے لئے میرے موانے سے پوشلی دیئے تو انسانوں میں سے جس پر مانیاں نظرمی ہے اسے نظرمی ہے تبیر ایسے نظرم پر انسانوں میں سے ترانج دیتا ہے آپ کی ایمانیات میں جو بنیادے ہیں پہلا ہے اللہ پر ایمان لاتے ہیں خرشتوں پر ایمان لاتے ہیں کتابوں پر ایمان لاتے ہیں یہ چھتینے انسانوں میں ہیں اور جہاں میں آخرت پر ایمان لاتے ہیں یہ نہیں انسان میں ہیں تکیر ایسے نظرم پر ایمان لاتے ہیں یہ نہیں انسان میں ہیں اور نظرم پر ایمان لاتے ہیں یہ ایمان کی بنیادی ہیں کتابوں میں اگر ایمان لانا قرآن اور سننوں سے ثابت کر دیں ایک دن استثناء کو جانے آئے اسی لئے ساری عمد کے محمدیہ میں ایک دن بھی ایخیضہ نہیں بنا کہ مجرد پر ایمان لانا دو گئی مجرد آئے پہلے بھی ہر سبی کے ساتھ پر آئے لیکن کیونکہ وہ ایمان لاتے ہیں اگر ان کو ایمان لاتے ہیں اللہ صاحب دیل ہی دیا اس لئے ایمان لانا کسی بھی مجرد کے ایخیضے میں شکھ نہیں ہے لیکن ایمان لاتے ہیں ایمان لانا تمام سکھوں کے دنیا کی اخائد میں واقع ہے یہ جاتی ہے جسی بات اس کو خدافظ مقرر کرے گا کمیشنل آفیسر بھی سوگیٹنی سے خدافظ مقرر کرے گا اسی قرآن امام ہوتا ہے اسی قرآن مکرم آئمنا کہتا ہے اور آئمنا کا حفظ مجھوکن سے بستمائی ہو تو آپ مجھ سے امام کہیں کہ وہ امام باتی امام ملی ہوگا لیکن اخیضے کی جو دو دنیا میں وہ مجبور کرتی ہیں کہ اس کی امتی نوازنیت کو اس کی امتی نوازنیت کو تسلیم کریں اب میں لئے دکھائیں کہ نام رکھنے سے دنا ہو جاتا ہے اور اخیضہ رکھنے سے دنا ہو جاتا ہے یہی بات ہے تخوہ سے کام لینے چاہیے پہلے اپنی امام کا تذیعہ کرنے غور کریں کہ اگر ناوز بے لہنے آئے تو اسی قرآن بھوٹے ہیں تو کل اپس ہوں یا باب میں اور امت کو لازمان ایک دن امام محجید کے وقت کا بڑے گا اور اس کو سامنہ کرنا کرے گا اور وہ یہ باگش کرے گا کہ اس پر امام محجید اور یہ باگش کرے گا کہ خلال میں یہ بنایا ہے جن علماء میں آپ کو یہ سبت دین ہیں وہ کل پھر آپ کو یہ کہیں گے کیونکہ وہی بہت ہے اور امام محجید کے وقت کا دارہ آپ کو کافی کرتے ہیں چھوڑے گی کچھ کرتے ہیں امام محجید کے وقت کا دارہ آپ کو کافی کرتے ہیں امام محجید کے وقت کا دارہ آپ کو کافی کرتے ہیں وہ امام محجید کے وقت کا درہ رہا ہے ان میں آپ کو کافی کرتے ہیں امام محجید کے وقت ہوں امام محجید کے وقت کے لئے ہیں جو نبindoیک پ出ری کرتے ہیں جو پھر آپ کی inserted ہے وہ امام محجید کے mélی شاہد ہے آپ چمئے کے لئے ہیں محجید کے لئے ہیں بہت ہے oui linkedی حزة آپ ہiec tussen چvaہتے ہیں امیạn محجید leverage خلال کے Build Acme امام محجید کے لئے ہیں چلیتا ہے کہ اگر آپ امام محanium کو اپنی کا عباس ہے کہ امام محевой آئے گا تو یہ کہہ کر کسی کو سکتے میں بھد вари بحажу کا vai امام محاطن کو آئے اور امام محMissy آئیں سکتا یہ کہہ کے بھی کسی دعوی دی کیا سکتے ہیں اگر آپ pron distrib کو بیان نہیں کر سکتا میں یہ کہتا ہوں کہ اصولاً آپ کسی دعوے گار امام مادنی کو یہ کیسے رد نہیں کر سکتے کہ کیونکہ اس کے دعوے میں اجائے لوگوں میں شامل ہو گئے ہیں اس لیے ہم اس کا انضاف کرتے ہیں اس لیے کہ جب سچا امام آئے گا اگر ان کے سچے نہیں ہیں تو اس کے دعوے میں یہ جنوں اجائے لوگوں میں شامل ہو گئے میں یہ کہہ رہا ہوں اس لیے جس طرح آپ اس کے دعوے کو پرکھیں گے اسی طریق پر ہر ایسے دعوے دعوے کو پرکھنا مناسب اور آخر کے مطابق ہے یہ دعوے کے مطابق ہے اس طریق کے مطابق آپ کی دعوے کی طرح ہے ویڈ ہے کہ اگر امام تمہیں دعوے کریں کہ میں امام مہد میں ہوں مجھے خدا نے کھڑا کیا ہے اور میرا انکار اس لیے ایک افر بن جائے گا کہ مجھے خدا نے کھڑا کیا ہے اگر یہ دعوے کریں تو اسے دعوے اپنی ذات میں ان کو کافر میں جھوٹا ہی بنا یہ بات جھوٹا بنایا ہے کہ خدا نے نا کہا ہو اور پھر یہ دعوے کریں یہ نہ مانتا ہوں لیکن دعوے اپنی ذات میں جھوٹا دعوے نہیں ہے یہ دعوے ایسا ہی ہے اسلام کے گنیادوں کے خلاف ہے کیونکہ آپ تم مان رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں سچ ہے تو کارل یہ کہ وہاں ایسا ضرور آئے گا یہ نہیں تعلق کرے گا یہ اپنی ذاتی مانی بھی گیا آپ سے ہم آئے گا ہوں ابھی میں بھی کئی ذاتے کہا ہے ابھی میں نہیں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ آپ کے اکیوزے اور میرے اکیوزے میں سکھ ہے اور میں جب تک آپ کی پلیٹ فرم پر نہیں آتا میں آپ کو کس طرح محام کامن سیکٹر ڈیویلپ کیے بغیر اس خلاف میں انسان انہوں سے کوئی سمجھا نہیں سکتا ڈائیوانگری یہ نہیں ہے اگر میں یہ کہنا آپ سوچ کہ میں اپنی چھے مان رہا ہوں مان رہا ہوں مان رہا ہوں مان رہا ہوں یہ بہت جہلانہ ترین ہوگا میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ دیکھنے جن جنیا جوش اور آپ ان کی مسائلتت کر رہے ہیں اگر وہ بنیادے دوست ہیں تو پھر یہ جو یہ بات آتی ہے کہ اگر کس طرح ایوام آیا تو آپ نے اس کی بہت سے مروح کریں کیونکہ وہ بنیادے کی بھی ترین ہوگی میں نے یہ سمجھا رہا ہوں اور ظہورے میں ہے پیئے آخر زمان ہے بفترین موسیقی